شائر مشہور بھی ہو جاتا ہے میں تھوڑی توجہ چاہوں گی کہ شائر مشہور بھی ہو جاتا ہے مقبول بھی ہو جاتا ہے مگر محبوبیت ہر ایک کی حصے میں نہیں آتی ہماری رہانہ روحی صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت بھی عطا کی ہے استقبال کیجئے بھرپور تعلیم رہانہ روحی صاحبہ میں اگر ڈوبی اسے ساتھ لے کے ڈوبنوں گی محبتوں میں بھی صفاق ہونا پڑتا ہے میں نے کانوں میں پہن لی ہے تمہاری آواز میں نے کانوں میں پہن لی ہے تمہاری آواز اب میرے واسطے بیکار ہے چاندی سونا شکریہ بہت بہت اچھا بھی کیونکہ دیر اتنی ہو گئی اتنے پیارے لوگ تھے جی تو بہت چاہتا تھا لیکن میں کچھ تھوڑا سا صاحب اجازت سے آپ کی صدر کے اجازت جی آتا ہوں کیا عشق کے روگ اچھے لگنے لگے جب سے وہ بے وفا ہوا روہی جب سے وہ بے وفا ہوا روحی بے وفا لوگ اچھے لگنے لگے بے وفا لوگ اچھے لگنے لگے اور جیسے سبین کہتی ہے میری پہچان تو میں بھی وہ شیر سنانا چاہتی ہوں اور سبین جتنے پیار سے کہتی ہے میری میں بھی کہوں گی یہ شیر میری پہچان ہوا کہ آجا کہ وحشتوں کا تلاتم گزر نہ جائے کہنے سمندروں میں یہ دریہ اتر نہ جائے کہنے سمندروں میں یہ دریہ اتر نہ جائے میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے اور یہ بھی چاہتی ہوں کہ تُو اپنے گھر نہ جائے کیا کہنے بھئی سبین اللہ دیکھیں ذرا سامین کو دیکھیں اور محبت گرچے برطرس خدا نہیں محبت گرچے برطرس خدا نہیں مگر کوئی بھی لفظ اس سے بڑا نہیں محبت گرچے برطرس خدا نہیں مگر کوئی بھی لفظ اس سے بڑا نہیں تجھے ڈھونڈا ہے میری وحشتوں نے تجھے ڈھونڈا ہے میری وحشتوں نے مجھے تُو اتفاقاً مل گیا نہیں مجھے تُو اتفاقاً مل گیا نہیں بہت مضبوط اظہارِ بیاں ہے بہت مضبوط اظہارِ بیاں ہے یہاں پر بولنا ہو بولنا نہیں بہت مضبوط اظہارِ بیاں ہے جہاں پر بولنا ہو بولنا نہیں اور قیسر ایک شیر سوجہ چاہوں گی اتا ہوں کہ میں نے بڑی جورت سے شیر لکھا لیکن لکھا تابع شاہب کی سب کی توجہ چاہتی ہوں کہ راز بھائی شاہدہ کہ فرشتوں کی الگ ہے بات ورنہ شاہب فرشتوں کی الگ ہے بات ورنہ بشر کوئی مکمل باوفا نہیں فرشتوں کی الگ ہے بات ورنہ بشر کوئی مکمل باوفا نہیں ابھی کچھ حادثیں ہونا ہے باقی ابھی کچھ حادثیں ہونا ہے باقی ابھی یہ شیر مجھ کو جانتا نہیں اور کوئی جادو نفسانہ نفسوں ہے یوں ہے عاشقی سلسلہ کار جنو ہے یوں ہے عاشقی سلسلہ کار جنو ہے تو نہیں تو نہیں ہے تو تیرے ہجر کی وحشت ہی صحیح تو نہیں ہے تو تیرے ہجر کی وحشت ہی صحیح کہ اب یہ وحشت ہی میرے دل کا سکو ہے یوں ہے جب سے دیکھا ہے یہ تجربے کا شیر تم سب کی آنکھوں کے سامنے کے تجربے کا شیر کہ جب سے دیکھا ہے محبت کو عداوت کرتے جب سے دیکھا ہے محبت کو عداوت کرتے جب سے ہوتوں پہ میرے ہاں ہے نہ ہو ہے یوں ہے جب سے دیکھا ہے محبت کو عداوت کرتے جب سے ہوتوں پہ میرے ہاں ہے نہ ہوں ہے اور یوں ہے اور اب تیرے ساتھ بائیسویں صدی کی عورت کا شیر سنا رہی ہوں اب تیرے ساتھ میرا جی نہیں لگتا سائیں اب تیرے ساتھ میرا جی نہیں لگتا سائیں تو نے پوچھا تھا نمی آنکھ میں کیوں ہے یوں ہے شکریہ تو نے دیکھے کیسا جاکتا وہ مشاعرہ ہے کون کہہ رہا تھا مشاعرہ سو رہا ہے اب تیرے ساتھ میرا جی نہیں لگتا سائیں تو نے پوچھا تھا نمی آنکھ میں کیوں ہے اور آج بھی کل کی طرح یہ بھی شیر میں ہمیشہ باس کوئی ڈیڈیکیٹ کر دیوں کیونکہ مسلوف بہت رہتا ہے نا اس لیے کہ آج بھی کل کی طرح دیر سے گھر آئے گا وہ آج بھی کل کی طرح دیر سے گھر آئے گا وہ اور پھر بہانے وہی دہر آئے گا یوں ہے یوں ہے بھائی 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 شکریہ پھر بہانے وہی دہر آئے گا اور دو شیر اس میں میں ایک شیر کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں بس اس کے بعد آپ کی دیر ہو گئی ورنہ میں ایک گھنٹہ سنانے کا پروگرام بنا کے آئی تھی بجدی عشق کا کوئی حل نہیں ہوتا عشق کا کوئی حل نہیں ہوتا عشق کا کوئی حل نہیں ہوتا اس کا نیم البدل نہیں ہوتا آج کا کام آج ہی کر لو آج ہوتا ہے کل نہیں ہوتا آج ہوتا ہے کل نہیں ہوتا اور منافقت پہ شیر دیکھیں لکھ لو بچوں لکھ لو جن کے ماں تھے پہ جن کی باتوں میں پیچ ہوتے ہیں جن کی باتوں میں پیچ ہوتے ہیں ان کے ماں تھے پہ ول نہیں ہوتا جن کی باتوں میں پیچ ہوتے ہیں جن کی باتوں میں پیچ ہوتے ہیں ان کے ماتھے پہ بل ہی ہوتا اور اب یہ سبین کو ڈیڈکیٹ کرنے کے لیے غزل سنائی کالی آنکھوں سے ان کو ملواؤ کالی آنکھوں سے ان کو ملواؤ جن پہ کالا عمل نہیں ہوتا کالی آنکھوں سے ان کو ملو جن پہ کالا عمل نہیں ہوتا سبر کا پیڑ بانج ہے روہی 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 گلاب رکھ پہ شراب آنکھیں شراب آنکھوں میں زوخ مستی یہ زوخ مستی میری تمنا یہی تمنا میرا اساسا اسی اساسے کا نام تم ہو میرے بنا نا تمام تم ہو نرفاز گزاروں ڈاکٹر زہی صدیل سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں اسلام علیکم میں سمجھا تھا شاید میں بھول گئے ہوں کیونکہ بہت سینئر شورا پہلے پڑھ کے جا چکے ہیں اور آپ نے مجھے بہت بعد میں بلایا اور بڑا مشکل ہے ایسے ماحول میں بڑھنا اجازت صاحب صدر کی اجازت سے ایک دو اشار پڑھوں گا اس کے بعد ایک ازل لو اس کے بعد اجازت عشق میں جیت کو امکان میں رکھ کر دیکھا عشق میں جیت کو امکان میں رکھ کر دیکھا یوں قدم ایک نئے میدان میں رکھ کر دیکھا بہت اچھے خمی صاحب بہت اچھے بہت موازی یوں قدم ایک نئے میدان میں رکھ کر دیکھا تتلیاں بھی نہیں آتی ہیں اسیروں کی طرف تتلیاں بھی نہیں آتی ہیں اسیروں کی طرف ہم نے قدم ایک نئے میدان میں رکھ کر دیکھا ہم نے قدم ایک نئے میدان میں رکھ کر دیکھا بہت محبت تتلیاں بھی نہیں آتی ہیں اسیروں کی طرف تتلیاں بھی نہیں آتی ہیں اسیروں کی طرف ہم نے گلدان کو دالان میں رکھ کر دیکھا اور بیچتا ہوں تو خریدار نہیں ملتا کوئی بہتا ہوں تو خریدار نہیں ملتا کوئی بارہا خود کو بھی سامان میں رکھ کر دیکھا بہت محبت بہت محبت بہت محبت بارہا بہت محبت بہت محبت بیتا ہوں تو خریدار نہیں ملتا کوئی بارہا خود کو بھی سامان میں رکھ کر دیکھا اور جب بھی پایا ہے اسے بھاری ہی پایا ہے صدا ہم نے اس وقت کو میزان میں رکھ کر دیکھا ہم نے اس وقت کو میزان میں رکھ کر دیکھا پاس رہ کر نظر آتا ہی نہیں تھا لیکن پاس رہ کر بھی نظر آتا ہی نہیں تھا لیکن پھر کئی روز اسے دھیان میں رکھ کر دیکھا پھر کئی روز اسے دھیان میں رکھ کر دیکھا بہت محبت بہت محبت اور دوسری غزل اس کے چند شعر اور باقی تھے لیکن نہیں چونکہ وقت بہت زیادہ ہے ایک ہی غزل سناوں گے اس کے بعد کہ گھر تھا تاریخ تو بازار میں آ بیٹھا ہوں گھر تھا تاریخ تو بازار میں آ بیٹھا ہوں خود بخود چشم خریدار میں آ بیٹھا کیا محبت آ جائے اللہ بہت محبت بہت محبت گھر تھا تاریخ تو بازار میں آ بیٹھا ہوں جائے اللہ خود بخود چشم خریدار میں آ بیٹھا ہوں ش pests بگہر اللہ کیا جائے установ کیا کہنے اللہ کیا کہنے اللہ بھائیں جائے اللہ جائے لگا بچا ہوں اسی مقدار میں آ بیٹھا ہوں اور آج کل تم پسے دیوار کرم کرتے ہو آج کل تم پسے دیوار کرم کرتے ہو سنتے ہی روزنے دیوار میں آ بیٹھا ہوں سنتے ہی روزنے دیوار میں آ بیٹھا ہوں اور بولتے کچھ ہو نکلتا ہے زبان سے کچھ اور بولتے کچھ ہو نکلتا ہے زبان سے کچھ اور لگ رہا ہے لبِ اظہار میں آ بیٹھا ہوں لگ رہا ہے لبِ اظہار میں آ بیٹھا ہوں اور کٹ دوں گا یہ سبی پیڑ کٹ دوں گا یہ سبی پیڑ ذرا شام تو ہو دوب ہے سایاِ اشجار میں آ بیٹھا ہوں دوب ہے سایاِ اشجار میں آ بیٹھا ہوں اور غار سے نکلا تھا تہذیب کے پیچھے پیچھے غار سے نکلا تھا تہذیب کے پیچھے پیچھے دل ہوا سیر تو پھر غار میں آ بیٹھا ہوں بہت مازش بہت مازش بہت مازش غار سے نکلا تھا تہذیب کے پیچھے پیچھے دل ہوا سیر تو پھر غار میں آ بیٹھا ہوں اور نہ کسیدہ ہے میرے پاس نہ خلط کوئی جانے کس برتے پہ دربار میں آ بیٹھا ہوں اب سنبھل کر ہی ذرا کوچہ دلدار میں چل اے ہوا میں تیری رفتار میں آ بیٹھا اے ہوا میں تیری رفتار میں آ بیٹھا ہوں مکتہ ہے کہ میں کہانی سے میں کہانی سے گیا ہی نہیں کندیل کبھی میں کہانی سے گیا ہی نہیں کندیل کبھی ہر دفعہ ایک نئے کردار میں آ بیٹھا ہوں بہت ہی یہ تھے کندیل ساہا اور اب میں جس شخصیت کو دعوت دینا چاہتی ہوں یہ میرے لئے عزاز ہے کہ میں ان کو پڑھنے کے لئے بلاؤں گی دو اشار کے ساتھ کہ دریا کے کنارے تو پہنچ جاتے ہیں پیاسے دریا کے کنارے تو پہنچ جاتے ہیں پیاسے پیاسوں کی گھروں تک کوئی دریا نہیں جاتا اور اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مدفر عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا شاید احسن صاحبہ کا استقبال کر یہ بھرپور تعلیم کنیڈا سے تشریف لائی ہیں اور سنجیدہ خواتین جس طرح شاعری فرماتی ہیں اس شاعری میں عبادت اور ویازت کا گمہ ہوتا ہے سوفیانہ سوفیانہ تو ہماری مہمان شائرہ بھی ہیں اور میزبان بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شہر سے تعلق رکھتی ہیں لیکن آج کل کنیڈا میں مقیم ہیں اور خصوصی دعوت پر یہاں تشریف لائی ہیں بہت ساری تعلیوں میں استقبال کیجئے گا شایدہ خواتین عزرات میں اسی شہر میں پلی بڑی ہوں یہ اور بات ہے کہ اب کچھ عرصے سے میں ملک سے باہر چکے رہتی ہوں تو مجھے یہاں مہمانوں کی طرح ہی بلائی جاتا ہے لیکن میرے سارے تجربات یا میری پوری زندگی کے جتنی بھی جو کچھ میں نے سیکھا جو لکھا جو محسوس کیا وہ شاعری کی زبان میں بیان کیا ہے بڑی خوبصورت محفل ہے آج کی تمام میں اس بانوں کا شکریہ دہ کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اس محفل میں یاد رکھا اور پسیرائی کی ابھی تک مشاعرہ اتنی خوبصورتی سے آگے بڑھا ہے میں بھی اس میں کچھ اپنا حصہ ڈالنا چاہوں گی اور میری انتہائی عزت افضائی کی بات آپ سب کی نظر کراچی کے لیے چند اشار کہے تھے کیونکہ دل میں اتنی یادیں وابستہ ہیں اور تو یہ چند اشار بکھر بکھر کر بھی اپنے خوابوں سے میرا رشتہ کبھی نہ ٹوٹا میں دشتے خواب و خیال ہی میں خرام کرتی ہوئی ملوں گی اور یہی تو رشتے میرا ہنر ہیں یہی تو آثارِ موتبر ہیں میں اپنی تہذیب اور روایت کو عام کرتی ہوئی ملوں گی یہی تو آثارِ موتبر ہیں میں اپنی تہذیب اور روایت کو عام کرتی ہوئی ملوں گی اور کسی نے پوچھا جو مجھ سے میری محبتوں کا جواز کیا ہے کسی نے پوچھا جو مجھ سے میری محبتوں کا جواز کیا ہے میں رفتگاں کی روش کو پہ ہم سلام کرتی ہوئی ملوں گی میں رفتگاں کی روش کو پہ ہم سلام کرتی ہوئی ملوں گی اور جہاں بہت غل ہے ہاؤ ہو ہے جہاں بہت شورِ گفتگو ہے جہاں بہت غل ہے ہاؤ ہو ہے جہاں بہت شورِ گفتگو ہے وہیں کہیں میں بھی لکھنے پڑھنے کا کام کرتی ہوئی ملوں گی جہاں بہت شورِ گفتگو ہے وہیں کہیں میں بھی لکھنے پڑھنے کا کام کرتی ہوئی ملوں گی اور یہ شاعری ہے میری کہانی اسی میں پائیں گے وہ نشانی یہ شاعری ہے میری کہانی اسی میں پائیں گے وہ نشانی مطائے حرفِ سخن میں بچوں کے نام کرتی ہوئی ملوں گی مطائے حرفِ سخن میں بچوں کے نام کرتی ہوئی ملوں گی اور بہت سے چہروں بہت سے لہجوں کے درمیان ہوں مگر یہ سچ ہے بہت سے لہجوں بہت سے چہروں کے درمیان ہوں مگر یہ سچ ہے میں داستانی حیات تجھ پر تمام کرتی ہوئی ملوں گی یہ عمر کا آخری دوراہہ نہ جانے لے جائے اب کے دھر کو نئی رتوں میں سفر کا نقشہ بنانے والا کوئی نہیں سبحان اللہ سفر کا نقشہ بنانے والا کوئی نہیں ہے اور شیرے کے بیانیوں سے لگا رہے ہیں جو لوگ نفرت کی آگھر سو سبحان اللہ بیانیوں سے لگا رہے ہیں جو لوگ نفرت کی آگھر سو یہ سوچنے وہ اس آگھ کو یہاں بجھانے والا کوئی نہیں ہے اور تماشا گاہوں میں جبر پیہم کی کوئی تمثیل چل رہی ہے تماشا گاہوں میں جبر پیہم کی کوئی تمثیل چل رہی ہے لہو ہیں آنکھیں مگر یہ پردہ گرانے والا کوئی نہیں ہے لہو ہیں آنکھیں مگر یہ پردہ گرانے والا کوئی نہیں ہے عشیرے کے سنا ہے بازار جامع اب کے فروغ تھوگی ہر ایک تمنا سنا ہے بازار جامع اب کے فروغ تھوگی ہر ایک تمنا اور اس قیامت سے اب دلوں کو بچانے والا کوئی نہیں ہے میں ٹوٹتے اور بکھرتے رشتوں کو جوڑنے میں مگن ہوں لیکن میں ٹوٹتے اور بکھرتے رشتوں کو جوڑنے میں مگن ہوں لیکن ہے یہ بھی سچ کہ مجھ ہی کو مجھ سے ملانے والا کوئی نہیں ہے اور رفاقتوں کے سفر میں میں نے یہ کہہ کے تھاما ہے ہاتھ تیرا رولانے والے تو ہیں ہزاروں حسانے والا کوئی نہیں ہے رولانے والے تو ہیں ہزاروں حسانے والا کوئی نہیں ہے اور آپ کی زحمت تمام ہوگی صرف دو شیعر اوریں کے دیئے اور یہ ان تمام ہستیوں کے لیے ہیں جن کو میں جب یہاں آئی تو ان کو نہیں پایا میرے بہت سے بزرگ میرے بہت سے جوان دیئے لگاتار بجھ رہے ہیں تو بڑھ گیا ہے بہت اندھیرہ دیئے لگاتار بجھ رہے ہیں تو بڑھ گیا ہے بہت اندھیرہ چراغ سے اب چراغ شاید جلانے والا کوئی نہیں ہے اور آخری شیعر غزل کا کہ وہ میرا خالق جو میری سوچوں میں رولتا ہے سخن کے موطی جہان دانش میں اس کے جیسے خزانے والا کوئی نہیں ہے دیارِ حجرت میں دل کی وحشت مٹانے والا کوئی نہیں ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شاید آپ کو سماعت پرمایا محبت میں صلاح کچھ بھی نہیں یہ محبت ہے یہاں جان تو دینی ہے مگر جان دے کر بھی محبت میں صلاح کچھ بھی نہیں دن ڈھلا ہے تو وہ نادم سے ہوئے بیٹھے ہیں دن ڈھلا ہے تو وہ نادم سے ہوئے بیٹھے ہیں جو سمجھتے تھے کہ مٹی کا دیا کچھ بھی نہیں دن ڈھلا ہے تو وہ نادم سے ہوئے بیٹھے ہیں جو سمجھتے تھے کہ مٹی کا دیا کچھ بھی نہیں اگلہ شرعہ ارزہ ہے کہ تجھ سے پہلے میرے دل کا ورق سادہ تھا تجھ سے پہلے میرے دل کا ورق سادہ تھا اور تیرے بعد بھی اس دل پہ لکھا کچھ بھی نہیں اس نے دیکھا نہیں آنکھوں میں فقط پوچھا ہے اس نے دیکھا نہیں آنکھوں میں فقط پوچھا ہے چاہتے کیا میاں میں نے کہا کچھ بھی نہیں چاہتے کیا میاں میں نے کہا کچھ بھی نہیں در بدر اتنا پھیرا ہوں زمانے میں اثر در بدر اتنا پھیرا ہوں میں زمانے میں اثر اب تو دنیا میں میری خاتر نیا کچھ بھی نہیں اللہ اکبر بھئی کیا مسافت ہے بھئی بھائی 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 تھی یہ نظر عرصے سے جس طلب نے بھٹکتی تھی یہ نظر اس نے ہی اوڑ رکھا ہے رخ پر نقاب دے میں نے سوال اس سے کیا ہچ کچا کے جب دو ٹوک دے دیا اسی نے جواب دے تیرا ہی ذکر ہے میرے شیروں میں جا بجا تیرا ہی ذکر ہے میرے شیروں میں جا بجا تجھ کو یقین نہیں ہے تو میری کتاب دیکھ تیرا ہی ذکر ہے میرے شیروں میں جا بے جا تجھ کو یقین نہیں ہے تو میری کتاب دیکھ ہر ایک سے زندگی میں وفا کر کے دیکھ لی ہر ایک سے زندگی میں وفا کر کے دیکھ لی درپیش زندگی میں ہیں کتنے عذاب دیکھ کیوں آ گئی ہے آج مجھے بے وفا کی یاد باغوں میں کھل رہے ہیں جو تازہ گلاب دیکھ خواہش سے مل سکے ہیں کسے چاند ستارے خواہش سے مل سکے ہیں کسے چاند ستارے تو بھی اثر بسا سے بڑھ کرنا خواب دیکھ خواہش سے مل سکے ہیں کسے چاند ستارے تو بھی اثر بساق سے یہ بڑھ کرنا خواب دیکھ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کو آپ لوگوں سے ملوانا چاہتی ہوں اور ایک شیر محسن نقوی صاحب کا ان کے لیے کہ آئندہ نسل مجھ کو پڑھے گی غزل غزل آئندہ نسل مجھ کو پڑھے گی غزل غزل میں حرف حرف اپنا حنر چھوڑ جاؤں گا اور آپ کے لیے مطلب یہ ہم سب کے لیے اس بزن کے عزاز کی بات ہے کہ انہوں نے ہماری صدارت قبول کی رفی الدین راہ صاحب ابھی پچھلے ہفتے کی غزل ہے وہ پڑھ رہا ہوں پرانی کوئی نہیں بلکل نہیں پہلے دو تین شیر دیکھئے کہ وقت کا یہ تفسرہ ہے آج کے حالات پر وقت کا یہ تفسرہ ہے آج کے حالات پر اپنی بیعت کر رہے ہیں لوگ اپنے ہاتھ پر کیا کہیں گے بھئی سبحان اللہ سبحان اللہ وقت کا یہ تفسرہ ہے آج کے حالات پر اپنی بیعت کر رہے ہیں لوگ اپنے ہاتھ پر رہ گزر کی روشنی پھیلی ہوئی ہے ذات پر رہ گزر کی روشنی پھیلی ہوئی ہے ذات پر دھوپ چہرے پر جمی ہے گرد ملبوسات پر دھوپ چہرے پر جمی ہے گرد ملبوسات پر اور آرزی ٹھہرا ہمارے قد بالا کا غرور دوپہر ہوتے ہی سایہ آگیا اوقات پر دیکھئے گزر کے چند شیر ابھی کپڑے بدن پر ہیں ابھی انسان باقی ہے ابھی کپڑے بدن پر ہیں ابھی انسان باقی ہے بشکل پیرہن یہ آخری پہچان باقی ہے بشکل پیرہن یہ آخری پہچان باقی ہے خمارے خود پرستی تیرا یہ احسان ہے ہم پر خمارے خود پرستی تیرا یہ احسان ہے ہم پر دلوں میں ہو نہ ہو باتوں میں تو ایمان باقی ہے دلوں میں ہو نہ ہو باتوں میں تو ایمان باقی ہے اور وہ تحریریں وہ تحریریں تو جل کر راک کا حصہ بنی کب کی کیا کہنی سبحان اللہ وہ تحریریں تو جل کر راک کا حصہ بنی کب کی مگر وہ آگ زندہ ہے وہ آتش دان باقی ہے مگر وہ آگ زندہ ہے وہ آتش دان باقی ہے اور مگر وہ آگ زندہ ہے وہ آتش دان باقی ہے آتش دیکھئے گا کہ لہو کیوں نظر کرنا پڑ رہا ہے آئے دن ہم کو لہو کیوں نظر کرنا پڑ رہا ہے آئے دن ہم کو تو کیا اب تک ہمارے پرکوں کا تعوان باقی ہے لہو کیوں نظر کرنا پڑ رہا ہے آئے دن ہم کو تو کیا اب تک ہمارے پرکوں کا تعوان باقی ہے تو کیا اب تک ہمارے پرکوں کا تعوان باقی ہے خیال اکثر ہی آتا ہے کہ ہم ماتوبِ ہستی پر کوئی الزام رہتا ہے کوئی بہتان باقی ہے آخری شعر دیکھیں کہ بسد امید بسد امید ہم کو تک رہی ہے زندگی اب تک آخری شعر بسد امید ہم کو تک رہی ہے زندگی اب تک ہماری جان میں شاید ابھی کچھ جان باقی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے سمار فرمایا صاحب صدر رفی الدین امراض صاحب کو اسی کے ساتھ یہ مشاعرہ اختتام کو پہنچا